موسیقی پربو کی پویتر و سامردیر میٹھے نام میں میرے سبی بھائی بہنوں کو جائمت سکھی میں پربو کا دھنیواد کرتی ہوں پر پھر آپ کے سامنے پربو کی وجن کو لے کر کے آتی ہوں کیونکہ پربو کا آتما ان دنوں میں ہم لوگوں سے بات ہی کر رہا ہے جب ہم اس سامنے پر لوگ ڈاؤن کے سامنے میں چل رہے ہیں تو پربو نے مجھے آج ایک وجن دیا بہت ہی کہہرا وجن ہے میں آپ لوگ کے ساتھ اس وجن کو شیئر کرنا چاہتی ہوں سب سے پہلے میں نکالوں گے متی کی پستک اتھیائے بائیس پت سنکھے چودہ متی اتھیائے بائیس پت سنکھے چودہ اس پرکار کہتا ہے کیونکہ بلائے ہوئے تو بہتے پرنتو چنے ہوئے تھوڑے ہیں پربو کے وچن کے انصال بلائے گئے تو بہت سارے ہیں پوری اپرتوی مانب چاہتی ہے لیکن اس کے چنے ہوئے لوگ جو اس نے اس کو چنا ہے وہ لوگ تھوڑے ہیں آئیے ہم آگے وچن میں چلتے ہیں جسے پربو نے کہا ہے کہ بلائے ہوئے تو بہتے پرنتو چنے ہوئے تھوڑے ہیں میں آج آپ سے وچن سے بات کروں گی جو پربو نے مجھے وچن دیا جس وچن کے دوراج پربو نے مجھ سے بات کری ہے وہ ہے یوال نبی کی پستک یوال نبی کی پستک ہے ہم ایک ادھیا ہے دو ادھیا ہے ہم اس کا پڑھیں گے اور ادھیا ہے تین تک ہم چھوٹے چھوٹے وچنوں کو پرمیشو کے دیکھیں گے جو پویتر آتما نے مجھ سے جو گائٹ کیا جو مجھے بدھی کے آتما نے جو مجھے سمجھایا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس وچن کو باٹنا چاہتی ہوں کیونکہ پربو کا وچن کہتا ہے تو مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا تو میں آج پربو سے یہی مانگ رہی تھی پربو آپ مجھے بتائیے مجھ سے بات کیجئے تو میں آج پربو نے جو مجھ سے بچن کے دوراج بات کری وہ ہے یوال نبی کے پستک تو ہم یوال نبی کے بارے میں پڑھتے ہیں یوال نبی کیا تھا ایک بھویش وقتہ تھا اس کے جیون کے باتوں کے بارے میں اس کے کام کے بارے میں کسی کو ٹھیک ٹھیک نہیں پتا لیکن وہ ایک بھویش وقتہ تھا اور اس کی امرتیو کا وہ یہ بھی کوئی نہیں جانتا لیکن اس کا ایک دیش ہے تھا یوال نبی کا یوال نبی جو تھا ایک بابیش وقت تھا وہ جب ہم اس کی بھومی کا پرسٹ بھومی کا میں جب ہم پڑھتے ہوں پرمی سٹارٹنگ میں تو کیا آتا ہے جب وہ جب فارسی سمراج سطح میں تھا جب یوال نبی کے سامنے میں پرمیشوری ہوا کے سامنے میں جب یوال نبی جیسے یا شہ بابیش وقت تھا یا ارمیہ یا زکیل جیسے بابیش وقت تھے تو اس سامنے پہ یوال نبی بھی تھا اور وہ ایسے سامنے میں تھا جہاں پہ پرمیشوری کا پرگوب تھا ایسے سامنے میں یہ یوال نبی کے پستک یہ جو بچانے یہ لکھا گیا تو ہم سٹارٹنگ میں جہاں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو یوال نبی کو پربو نے کیا کہا تھا پربو کا دن آنے کا چند یوال نبی کو پربو نے دکھایا تھا وہ ایسا سامنے ہوگا جب پربو ان لوگوں کو دنڈت کرے گا جو اس کی دھارمک ایکچھا کا ویروت کرتے ہیں پربو لوگوں سے پشتاب کرنے کے لیے پرمیشوری آوہن کرتا ہے اور ان کے لوگوں کے لیے پونر ستھاپنا اور آشیش کیوے پرتیگیا کرتا ہے باوشے وقتاؤں کو پرمیشور اپنے لوگوں کے پاس جسے وہ چنتے ہیں ان کے پاس وہ بھیجتا ہے تو آج اس سمیے میں کیا ہوتا ہے جب مسیح بھائی بہن یا گیر مسیح بھائی بہن جب وہ پربو کا سو سمچار ان کے پاس جاتا تو وہ لوگ وشواست نہیں کرتے ہیں تو پربو اپنے باوشے وقتاؤں کے دوارہ پاسٹرز کے دوارہ پیچرز کے دوارہ اپنے پراتنہ یوتہو کے دوارہ پربو نے کئی طریقے سے آزمایا کہ میرا وچن تم تک پہنچ سکے کیونکہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں چنے ہوئے تھوڑے ہیں ابھی ہم نے پڑھاتا تو فرمیشور نے اپنے سمیے میں لوگوں کو بھیجا باوشے وقتاؤں کو بھیجا داسوں کو بھیجا داسیوں کو بھیجا اپنے وچن کو بھیجا لیکن کسی نے بھی اس کے وچن پر بشواست نہیں کیا لیکن یوال نبی کی جہاں ہم کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے پہلے آدھیا ہے یہاوہ کا وچن جو پتویل کے پتر یوال کے پاس پہنچا ہے یہاوہ کے سمیے میں پہلے آدھیا ہے کہ پہلے وچن میں لکھا ہے پھر جب ہم آگے وچن کو پڑھتے ہیں تو اس میں پرمیشور کا ایک پرکوب دیکھتا ہے ٹڈیو کے دورہ جس سے راجہ فیرون کے سمیے میں راجہ فیرون کے اوپر جو یہاوہ نے دس وپتیاں بھیجی تھی ان میں ایک وپتی میں جو تھی وہ ٹڈیویاں تھی تو ایسے ہی ہم یوال نبی کے پسطک میں پہلے آدھیا ہے میں ہم پڑھتے ہیں ٹڈیو کا پرکوب پھر ہم آتے ہیں دوسرے وچن میں وچن ایک یوال نبی ایک کے چودہ میں جب ٹڈیو کا پرکوب پڑھاتا تو پربو نے کیا کرا ٹڈیو کو بھیجا اپنے لوگوں کو سمجھانے کے لئے کیونکہ انہوں نے بوش وقتہوں کی باتوں کو نہیں مانا نہ کار دیا تو پرمیشن کروڈ میں آ کر کی ٹڈیو کے پرہار کو بھیجا تو وہ وچن ایک کے چودہ میں کہتا ہے اپواس کا دن ٹھہراؤ ماں سبھا میں پرچار کرو پورنیوں کو ورندیش کے سب رہنے والوں کو بھی اپواس اپنے پرمیشور یہوا کے بھون میں اکٹھا کر کے اس کی دوہائی دو ہالیلویہ آج پرمیشور کا بھون بند ہے آج چرچ بند ہے لاؤڈاون چالو ہے پرمیشور کا بھون بند ہے لیکن لاؤڈاون چالو ہے تو اس لاؤڈاون کے سامنے میں پرمیشور ہم سے کیا کہتا ہے پرمیشور یوال نبی کے دوارہ ہم سے بات کر رہا ہے اس کی پستک کے دوارہ اور یہوا کا وچن جو یوال کے پاس پہنچا وہ ہم سے بات کر رہا ہے پھر وچن پندرہ میں وہ کہتا ہے یوال نبی کے پستک ادھیا ایک وچن پندرہ میں اس دن کے کارن ہائے کیونکہ یہوا کا دن نکٹ ہے ستیناش کا دن ہو کر آیا ہے دیکھو پرمیشور کتنی بھائنکر بات اس میں بول رہا ہے یوال نبی کہہ رہا ہے کہ پرمیشور کا وچن پرمیشور شرفشتیمان جو ایک ستیناش کا دن ہو کر کے آیا ہے اور وچن سولہ میں کہتا ہے کیا بھوجن وستوے ہمارے دیکھتے نسٹ نہیں ہوئی کیا ہمارے پرمیشور کے بھون کا آنن اور مگن جاتا نہیں رہا اس لاؤڈاون کے سامنے میں ہم دیکھ رہے ہیں کتنے بھوک مری آ رہی ہے کتنے لوگ آنات ہو گئے کتنے لوگ کتنے جاتی کے لوگ مر گئے ہیں کتنے لوگ پریشان ہیں کتنے لوگوں میں بھوک مری آ گئی ہے کتنے لوگ اپنے اتنے گھروں کو جارہے تھے اپنے گھر بھی نہیں پہنچپارے راستے میں ہی ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو سوچو پرمیشور نبی وچن کے دورہ پرمیشور نے سمجھاتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے دیکھو بھوچن سولہ میں ہم دیکھتے ہیں نا کیا کہتا ہے بھوچن کیا بھوچن وستوے ہمارے دیکھتے ہیں نسٹ نہیں ہوئی کتنا بھوچن کتنے لوگ بھک مری سے مر رہے ہیں پھر بھوچن ایک کے سترہ میں وہ کہتا ہے جب ہم پڑھیں گے آگے آپ پڑھ سکتے ہیں بھوچن کو ہے نا پرمیشور یویل نبی کے دورہ ہمیں سمجھاتا ہے لیکن بھوچن دو کے یویل نبی عد ہے دو پت سنکیہ بارہ میں کہتا ہے پرمیشور اپنے لوگوں سے جو چاہتا ہے وہ یہ بات پرمیشور کہہ رہا ہے آج ساری مانم جاتی سے پڑھو یہ بچن کہہ رہا ہے بچن دو کے بارہ میں تو بھی یہوا ہی کیے وانی ہے ابھی بھی سنو ابھی بھی پرمیشور آپ کو وان کر رہا ہے پرمیشور کہہ رہا ہے ابھی بھی سنو ابھی بھی سنو اپواس کے ساتھ روتے پیٹتے اپنے پورے مند سے پھر کر میرے پاس آؤ ہالیلویہ پرمیشور کہہ رہا ہے اپواس کے ساتھ روتے پیٹتے ہوئے پورے مند سے پھر کر میرے پاس آؤ وچن تیرا کہتا ہے اپنے وستر نہیں ورن اپنے مند ہی کو فارڈ کر اپنے پرمیشور یہوا کی اور فیرو ہالیلویہ کہتا ہے اپنے وستر نہیں جس سے دعود نے اپنے بگے کو پھاڑا اور بہت سے لوگوں کے بارے ہم سنتے اس نے اپنے وستر فارڈ لیے جب ایوب کے پر بھی پتی آئی ایوب کے دوستوں نے دیکھا انہوں نے اپنے کپڑے فارڈ لیے اسی پرمیشور کہتا ہے اپنے وستر کو نہیں ورن اپنے من ہی کو فارڈ کر میرے پاس آؤ پھر وچن آگے ہمیں کہتا ہے اپنے پرمیشور یہوا کی اور فیرو کیونکہ وہ انوگرہ کاری دیالو ولم سے کروڈ کرنے والا کرونا ندھان اور دکھ دے کر پشتانے ہارا ہے وچن کتنا صاف ہمیں بتاتا ہے پرمیشور کہتا ہے اپنے من وستر کو نہیں اپنے من ہی کو فارڈ کر میرے پاس آؤ اور پھر وچن تیرہ میں کیا کہتا ہے وہ کیونکہ وہ انوگرہ کاری ہمیں پرمیشور یہاں پر ہم سے دو تین وشو پر بات کرتا ہے پرمیشور پہلے کیا بتاتا ہے یویل نبی کہتا ہے کہ پرمیشور انوگرہ کاری ہے وہ دیالو ہے تیسرا وہ ولم سے کروڈ کرنے والا چوتھا وہ کرونا ندھان ہے پانچوان وہ دکھ دے کر پشتانے ہارا پرمیشور ہے اس کو بھی دکھ ہوا تھا تب ہی تو پرمیشور کے من میں آیا تھا کہ ہم نے پڑھاتا اتپتی میں چھے میں ہے نا تو اتپتی چھے کے تیرہ میں ہم نے کیا پڑھاتا کہ پرمیشور کے من میں یہ پرشن آیا ہے کہ مانم جاتی جو ہے اس کو پرتفی کو نسٹ کرنے کا وچارہ لیکن وہ کیا کہتا ہے دکھ دے کر پشتانے ہارا ہے وہ پشتاتا ہے وہ پرمیشور آپ سے پریم کرتا ہے وہ پرمیشور پشتاتا ہے ہے نا اور وچن چودہ کہتا ہے کیا جانے وہ پھر کر پشتائے اور ایسی آشیتے جس سے تمہارے پرمیشور یوہ کی انبلی اور ارگ دیا جائے حالیلوی آمین تو پربو کا وچن ہمیں سمجھاتا ہے ہو سکتا ہے جب ہم اپنے پورے مند سے اپنی آتما سے پھر کر پرمیشور کے پاس آئے تو کیا جانے وہ ہمیں دکھ دیتا ہے وجود نیوی پتی ہم پر آئی آج کرونا وارس کے دورا وہ اپنے دیا اپنی کرونا ہم پر کرے ہو سکتا ہے کہ ہم پلٹ کر پشتاتا کر کے آج پرمیشور کے نکٹ جائیں تو ہو سکتا ہے پرمیشور ہم پر اپنی دیا کرے اور یوہن نبی کے پستا کا دھیا ہے دو پت سنگیہ چوبیس اور پچیس میں کیا کہتا ہے وہ اور چھبیس اور ستائیسوی آیت کو بھی ہم پڑھیں گے تو ہم پہلے پڑھیں گے دو کا چوبیس میں لکھا ہے تب کھلیہان انے سے بھر جائیں گے جہاں ہم اپنے من کو فار کر پورے پشتاتا کے پاس ساتھ پرمیشور کے نکٹ آئیں گے تو وہ ہم پر کیا کرے گا اپنا وہ کہتا ہے وہ انگرہ کاری پرمیشور ہے ولم سے کروکت کرنے والا پرمیشور دیالو پرمیشور ہے کرونا نیدھان پرمیشور ہے دکھ دے کے پشتانے ہارا پرمیشور ہے جہاں ہم لوٹ کر من فرا کر اپنے وستر کو نہیں اپنے من ہی کو فار کر اس کے پاس آئیں گے تو وچن یوال دو چوبیس ہمارے ساتھ کو پورا کرے گا تب اپنی وچن کو وچہ کو پورا کرے گا جو اس میں لکھا ہوا ہے تب کھلیہان ان میں سے بھر جائیں گے اور رس کنڈ نئے داکھ مدھو اور تاجے تیل سے امڑیں گے ہالیلویا اگر آج سچ مچ میں آپ آج پرمیشور کے پاس آ پانا چاہتے پشت آپ کرنا چاہتے تو اوپری پشت آپ مد دکھائیے کہ دو سے چار دن کا پشت آپ ربوں میں لوٹ آیا تری پاس میں پشتاتا ہوں نہیں لوگا ادھے پندرہ وچن کے نصار اس اڑاؤ پتر کے نصار اس وچن کے اکورڈنگ پورے من سے آتما سے پھر کر اس کے پاس آو تو پھر وچن دو کے پچیس میں وہ کیا کہتا ہے جس جن ورشوں کی اوبچ اربو نامک ٹڈیو اور یکیل اور ہسیل نے اور گجام نامک ٹڈیو نے ارثات میرے بڑے دل نے جن کو میں نے تمہارے بیچ میں بھیجا کھا لی تھی میں ان کی ہانی تم کو بھر دوں گا پریز سکارڈ پرابو کہتا ہے ان ٹڈیو کے جو نام اس میں لکھے ہیں یہ والنبی کے دورا ان ٹڈیو کے ان ویبکتیوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں تو پرابو ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ ارثات میرے بڑے ڈل ڈل نے جس کو میں نے تمہارے بیچ میں بھیجا تھا تو آپ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں میرے بھائی اور بہنوں کہ ہم پر کوئی بھی بیبکتی بینا پرمیشور کیا گیا کہ نہیں آتی ہے کیونکہ ہم ایوب کی پستک میں جہاں پڑھتے ہیں ایوب ایک میں تو ایوب جب شیطان جو تھا وہ پرمیشور کے پاس اپستی تو ہمارے پرمیشور بھی تھا تو وہ پرمیشور کیا کہتا ہے تو کہاں سے آیا تو شیطان نے کہا میں تو ڈولتا ڈالتا آیا ہوں تو شیطان ہمارا کچھ نہیں کر سکتا جب تک اسے پرمیشور انومتی نہ دے اسی لئے میرے بھائی بہنوں جو بھی بھی پتی آج ہمارے پر آتی وہ پرمیشور کی اوٹ سے آتی ہے کیوں کیونکہ پرمیشور نے ہم اپنی سشٹی میں رچہ ہے ہم اس کی سمانتہ میں بنائے گے تو پربو ہم سے ویسا ہی ویوار چاہتا ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ کرتا ہے لیکن آج ہم ویسا ویوار نہیں کرتے منشور کے ساتھ میں جیسا ہمارا پرمیشور ہم سے چاہتا ہے تو پربو کیا کہتا ہے ارثات میرے پڑے دل نے جس کو میں نے تمہارے بیچ بھیجا کھا لی تھی میں ان کی ہانی تم کو بھر دوں گا وہ کہتا ہے جو میری کارن جو تمہارا نسٹ ہوا ہے اگر تم اپنے من کو فال کر میرے پاس آتے ہو تو تمہاری جتنی بھی تمہاری چیزیں کھرچ ہوئی ہیں جتنا بھی تمہارا نقصان ہوا ہے میں اس کا اے ٹو زیٹ بھر دوں گا حالیلویا تو آج اس سامنے پر میرے بھائی اور بہنوں جب ہم پربو کے پاس آتے ہیں تو پربو ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے ہمیں اپنی آتما سے اپنے بشیک سے بھرے گا اور جو ہمارے جیون میں جو بھی چیزیں نسٹ ہوئی ہے پربو اس کا دگنا بھاگہ میں لوٹ آئے گا وچن یویل نبی ادھیاد دو پتسان کے 26 کیا کہتا ہے تب پیٹ بھر کر کھاؤ تم پیٹ بھر کر کھاؤ اور ترپت ہو کر اپنے پرمیشر یہوہ کے نام کی ستوتی کرو کیونکہ میں نے کیونکہ ستوتی کرو جس نے تمہارے لیے آشری کے کام کیے ہیں میری پراجہ کی آشا پھر کبھی نہ ٹوٹے گی وچن دو سکتا اس کہتا ہے تب تم جانوگے کہ میں اسرائیل کے بیچ میں ہوں اور میں یہوہ تمہارا پرمیشر ہوں اور کوئی دوسرا نہیں کیونکہ میری پراجہ کی آشا پھر کبھی نہ ٹوٹے گی آمین حالیلویہ پربو کہتا ہے تم پیٹ بھر کے کھاؤ گے تم ترپت ہو جاؤ گے تم پرمیشر کی ستوتی کرو گے پرمیشر ہم سے کتنا پریم کرتا ہے میرے بھائیو بینوں وہ جب ہم پر ڈیا کرے گا ہم اس کے پاس جائیں گے پشتاب کے ساتھ تو ہم پر اتنی ساری آششیں اوڑے لے گا پھر وچن 28 میں کیا کہتا ہے آتما کا اوڑے لے جانا جب ہم اب اس سامنے پر ہم لوگ ڈاؤن میں چل رہے ہیں پریشان ہیں ڈپریس ہیں یہ لوگ ڈاؤن پرمیشر کی وجہ سے ہے لیکن یہاں پر پرمیشر نے جو لوگ ڈاؤن لگایا ہے ہماری لائف میں بھی جو ایک لوگ ڈاؤن لگایا ہے وہ کہتا ہے سٹاپ اب پرمیشر کہتا ہے شانت ہو جا بیٹھ جا ہے نا ریسٹ این گوڑ ریسٹ این گوڑ پرمیشر میں ریسٹ کا سمیں ہے اب ہم نے بہت سالوں کام کی بچپن سے لے کے جوانی تک جوانی سے لے کے اب تک ہم نے بہت سارے کام کی پرمیشر نے جو لوگ ڈاؤن لگایا ہے پرمیشر نے سنسار کے لیے لوگ ڈاؤن لگایا ہے لیکن مسیح بھائی بہنوں کے لیے پرمیشر کا وچن کہتا ہے ریسٹ این گوڑ مطی گیارہ کے ٹھائس میں لکھا ہے نا ہی سب پریشرم کرنے والے اور بہت سا دبیوئے لوگوں تم سب میرے پاس آؤ میں تمہیں بشرام دوں گا سو میرے بھائی اور بہنوں ریسٹ این گوڑ اس لوگ ڈاؤن کے سمیں میں پرمیشر اپنے آتما کو آپ کے اوپر اڑے لے گا ہالیلویہ پرمیشر کا آتما ان دنوں آپ سے بات کرے گا ہالیلویہ پرمیشر کا آتما کہتا ہے وچن یوال دو ٹھائس میں ان دنوں میں ان دنوں کے ان باتوں کے بعد میں سب پرانیوں پر اپنے آتما اڑے لوں گا تمہارے بیٹی بیٹیاں بوشش مانی کریں گی تمہارے پرنی سوپ میں دیکھیں گے اور تمہارے جوان درشن دیکھیں گے تمہارے داس داسیاں داسیاں پر بھی میں ان دنوں میں اپنا آتما اڑے لوں گا آمین ہالیلویہ پرمیشر کا کتنا سندر وچن پرمیشر ہم سے کہتا ہے ہم سے بات کر رہا ہے پرمیشر ہمیں بلا رہا ہے پرمیشر کہتا ہے تم پورے پشتا آپ کے ساتھ میرے پاس ساؤ پھر وچن میں کہتا ہے یویل ادھیا تین پت سنکھیا تیرہ میں وہ کہتا ہے ہنسوا لگاؤ ہنسوا لگاؤ کیونکہ کھیت پک گیا ہے آؤ داک روندے کیونکہ حوج بھر گیا ہے رسکونڈ امرنے لگے کیونکہ ان کی برائی بہت بڑھ گئی ہے آج ہم دیکھتے ہیں اس لوگ ڈاؤن کے سامنے میں جو لوگ ڈاؤن لگا ہے پورے دیش میں بھارت میں پرتوی پر کیوں لگا ہے کیوں کیونکہ یاد سنسار میں پاپ بہت 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 ادھیق بڑھ چکا ہے اس لئے پرمیشو نے جو لوگ ڈاؤن لگایا ہے وہ آپ کے ہمارے بھلائی کے لئے ہیں تو کیا کہتا ہے پرمیشو کا جو دک داک رسی پرتوی جو کونڈ اس نے بنایا ہے یہ پاپ سے بھر گیا ہے تو کیا کہہ رہا ہے بچن میں رسکونڈ امرنے لگے کیونکہ ان کی برائی بہت بڑھ گئی ہے نپٹارے کی یعنی چھٹائی نپٹارہ ہونے والا ہے پرمیشو کا دن نکٹ ہے تو کیا کہتا ہے دین کے چودہ میں نپٹارے کی طرح میں بھی بھیڑ کی بھیڑ ہے کیونکہ نپٹارے کی طرح میں یہوہ کا دن نکٹ ہے ہالیلویا کتنا پرمیشو ان دنوں کتنا جب جسٹ اپنے لوگوں سے بات کر رہا ہے سوچو پربو کتنا اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ان دنوں میں میں اپنے سب شریف دھاری پر اپنے آتمک کو ڈیلوں گا تمہارے بیٹے بیٹے سوپن دیکھیں گے درشن دیکھیں گے ہالیلویا میرے پریئے بھائی اور بہنوں میں آپ سے صرف یہی بات کہنا چاہتی ہوں آج پورے مند سے پشتاب کے ساتھ اپنے پاپو فنگی کار کر کے پرمیشو کے پاس لوٹ آؤ اور پھر آپ کے اور میرے جیور میں خداوند ایک وچن کو پورا کرے گا جسے میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتی ہوں دوسرا اتحاس ادھیا دو پت سنکھیا چودہ دوسرا اتحاس دو کے ساری دوسرا اتحاس سات کے چودہ میں لکھا ہے تب یدی میری پراجہ کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں دین ہو کر پراتھنا کرے اور میرے درشن کے خوجی ہو کر دیکھو پربو ہم سے کیا کہتا ہے پربو نے ہمیں اپنی پراجہ بولا ہے پربو کہتا ہے یدی میری پراجہ کے لوگ جو میرے کہلاتے ہیں دین ہو کر مجھ سے پراتھنا کریں گے پراتھنا کریں اور میری درشن کے خوجی ہو کر اپنی بری چال سے پھریں تو میں سورگ سے سن کر کہاں سے سن کر آپ کے میرے پاس سن کر ان کے پاپ شما کروں گا اور ان کے دیش کو دیکھو وہ صرف آپ کے میرے گھر کو نہیں وہ پورے ورلڈ کو اور ان کے دیش کو پربو نے اپنا دیش نے کہا پربو نے کہا ان کے دیش کو یعنی پربو نے پرتوی بنائی مانو جاتی کو بنایا تو خودپتی ایک چب ایک چب 27 مجھ مجھ مانو جاتی کی سرشتی کی جیو جنتو پیوڑ پودھے کھانے کی چیزیں سب کچھ بنائے اس نے سب پر ہمیں ادھیکار دیا اس نے اپنے لئے کچھ نہیں رکھ چھوڑا تو اس نے کہا ہے بچن میں اور ان کے دیش کو جیو کتیوں کر دوں گا تو میرے بھائی بہنو آپ کیا چاہتے ہو اپنے جیون میں آپ اپنے لئے جینا چاہتے ہو صرف ساتھ کے چودہ بچن کو وہ آپ کے جیون میں پورا کرے گا ہمارے گھر میں ہمارے سماج میں ہمارے سنسار میں پورا کرے گا اور ان کے دیش کو جیو کرتے کر دوں گا بچن پندرہ کہتا ہے اور اب سے جو پراتھنا اس اس اسطحان میں کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میری کان لگے رہیں گے وچن سولہ کہتا ہے کیونکہ اب میں اس بھون کو اپنایا اور پویتر کیا ہے کیونکہ میرا نام صدا کے لیے اس میں بنا رہے گا میری آنکھیں اور میرا من دونوں نتی یہی لگے رہیں گے ہالیلویا پرمیشو کہتا ہے اس بھون کو میں نے اپنا ہے اور یہ پویتر ہے میرا نام صدا اس میں بنا رہے گا اور میرا من نتی اس میں لگا رہے گا ہالیلویا پرمیشو کتنا مہان پرمیشو ہے کتنا انگرے دیالو پرمیشو ہے وہ آج آپ کو مجھے بولا رہا ہے یہ سچ پچھ میرے بھائی اور بہن یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی وہ ہی کہہ رہی ہوں جو آج پرمیشو نے مجھ سے یوال نبی کی پستہ کے دورہ بات کری تو پرمیشو نے اپنی نبیوں کو بلایا ان کو بھیجا ان کے اپنے وچن کے دورہ ان سے بات کری اپنی وچن کوئی دھنی وات کر میری یہ پرات نربی تی آپ لوگ سے اس لوگ ڈاؤن کے سامن میں بھاری لوگ ڈاؤن میں ہم چل رہے ہیں اس سامن پر جو اپنے گھروں پر ہے اپنے جو وشواسی ہیں جو میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو سن رہا ہے میں ان سے نویدن کرتی ہوں کہ پلیز اپنے پاپو کو انگی کار کرے اور پرمیشور کی اور فرائیں آپ لوگ کہو کہ ہم نے کوئی پاپ نہیں کیا آپ جانتے ہو لیکن پرمیشور کے دشتے میں آپ کیا ہو پرمیشور جانتا ہے کیونکہ یہ ہوا کی آنکھیں سب پر لگی رہتی ہے وہ سے لے کے بڑھا پہ تک پرمیشور جانے ان جانے میں پرمیشور سے کچھ بھی گلتی پاپ گنا ہو پرمیشور میں آپ پویتر سامرتی نام سے شام کو مانگ دیش کو ہمارے سماج کو پردو پردو ہمیں اپنے درشن کا گھوجی بنا پیار پرمیشور میں دھنیوا پویتر آتمہ دھنیوا دیتی دھنیوا دیتی دھنیوا دیتی پویتر آتمہ میں دھنیوا دیتی میرے خدا ون کے آپ نے مجھے ایک بار پھر میرے بھائی اور بہنوں کے پاس اس وچن کو لے کر بھیجا میرے خدا ون میں دھنیوا کرتی اور یہ وچن میرے خدا ان کے جیونوں میں تیس گنا ساٹ گنا نے ورن سو گنا فل لے کر کیا ایک سچے پشت آپ کے ساتھ دو بار وچن کے نصار پربو اپنی من ہی کو فار کر پربو تیری وڑ لوٹ اور اپنی گھر اپنی دیش اپنی سماج کو پھر پہلے جیسے جیون کا تیو کر دیں میرے خدا میں دھنی وات کرتی پربو آپ نے ہماری پراتن کو سنا اور ہمارے والے سمج میں پربو ایک اچھی گواہیو کو اپنے جیونوں میں سن دیکھ نی جا رہے ہیں مسیح کے نام سے آمین گاڈ پلیس میرے بھائی بینا جائے مسیح موسیقی